ہمارے ساتھ جس میں پہلے بات کی سمیہ سلمان صدر موجود ہیں ان سے الخدمت فانڈیشن کے حوالے سے بات کہہ رہیں گے کہ الخدمت فانڈیشن نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ برونے ممالک میں بھی اندلہ کام کیا اگر ترکی میں زلزلے کی بات کی جائے دیگر ممالک میں باسیریہ کی بات کی جائے ابھی کیونکہ مسئلہ فلسطین ایک بہت زیادہ برنڈنگ ایشو ہے ہمارے امت مسلمہ کا لیکن اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ابھی اندار جس میں پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی تو کیا وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر جو خواتین کے معاملات ہیں ان میں الخدمت فانڈیشن کس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے پرسوں اس میں دل خون کی آنسو رہ رہا تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے محصوم بچوں کے لیے گھڑا کھوٹ کے اس کے پر پلاسٹی کا جو ہے وہ پورا جو تھا ایک شاپر ڈال کے اور اس کے اوپر وہ لکڑی رکھ رہی تھی تاکہ بارش تیز ہو رہی تھی اسے بار سکیں تو ایسے کونسی چیزیں ہیں جو خواتین کے لیے خصوصی طور پر خدمت فانڈیشن وہاں پہ کر رہی ہے جی جزاکہ اللہ خیر فور انوائٹنگ فلسطین تو شاید ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ جس کے اوپر نہ صرف مسلمان بلکہ شاید نہ ان مسلمس بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت افسوس کے اور غم کے مقام کے اندر ہیں اور انبیاء کی سرزمین جو ہے فلسطین کو کہا جاتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ ایک اسلام کا تعلق بھی ہے ایک اخوت کا تعلق بھی ہے اور ایک دین کا تعلق بھی ہے جو صورتحالہ بھی آپ نے سامنے رکھی بلکل اسی طرح ہے اور پاکستان سے اس وقت الحمدللہ الخدمت فانڈیشن ایک ایسی انجیو ہے جس کے تحت وہاں پر جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں یعنی جس وقت ڈے ون سے یہ سارا سنیریو سٹارٹ ہوا تو ڈے ون سے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر پہلے جو امداد گئی وہ رکوم کی شکل میں گئی غزہ کی اندر چھ ایسے ادارے موجود ہیں جن کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے اور وہاں پر ہم چونکہ رکم ٹرانسفر کر رہے تھے اور وہ وہاں بورڈر سے ان کی ضرورت کا سامان لے کر جو ہے وہ ان افراد تک پہنچا رہے تھے ہم چونکہ وومن بینگ ہیں اس نے وہاں پر ریسکیو کا کام بھی کیا وہاں پر فوڈ پہنچانے کا کام بھی کیا اور وہاں پر میڈیسنز جو ہے وہ ہم لوگوں نے وہاں پر پہنچائیں خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے ہمارے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد ایسے ملتی ہے جو زخمی خواتین کی بھی ہے جو شہید خواتین کی بھی ہے اور اس سے بڑھ کر آگے جائیں تو ایسی خواتین جو اس وقت پریگنٹ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہمیں غزہ کی اندر ملتی ہے اور وہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب ایسی خواتین ہیں تو وومن بینگ نے جو ہے وہ یہ انیشیئٹ لیا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پیکیج بنائے اور کٹس تیار کی جو مدرز کے لیے اور نیو بانڈ بیبی کے لیے اور اس میں الحمدللہ ہماری عوام نے بہت ساتھ دیا میں اپریشیئٹ کرتی ہوں پاکستانی قوم کو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ہی ایسا فرد ہوگا کہ جس نے آگے بڑھ کر اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا اور جب ہم لوگوں نے یہ کمپین چلائی کہ وہاں پر ہم اس طرح سے مدر کیٹس پھیجنا چاہ رہے تو والینٹیرز کی ایک بڑی تعداد تھی جو ہمارے آفیس کے اندر موجود تھی اور ہم نے شاید ایک دن یا دو راتوں کی اندر وہ تقریباً پانچ ہزار کیٹس وہاں پر ہم لوگوں نے بھیجی اور الحمدللہ وہ وہاں پر پہنچ بھی گئیں اور ویڈیوز وہاں سے ہمیں موصول ہوئیں لیکن یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید بارش کا ایک کترہ ہے جو ہم وہاں پر پہنچا رہے ہیں ابھی تو وہاں پر ان کو بہت زیادہ ہل پاؤکی جو ہے وہ ضرورت ہے لیکن بینگ ایزا مسلم یعنی ہم سب نے اپنا کردار جو ہے اگر ہم الخدمت کی بات کریں سو آرفنز کو لے کر آپ کے جانب سے مختلف پروگرامز ان کو سٹارٹ کیا گیا یتیم کی کفالت کے حوالے سے ابھی آپ لوگ کیا کام کریں اور یہ سوال میں اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہی ہو الخدمت اس زمن میں کام بھی کر رہا ہے اور کل جو ہے وہ آرفنز ڈے بھی ہے کل ہے لیکن آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یتیموں کے حوالے سے الخدمت جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے جی روما بہت اچھا آپ نے کوسین جو ہے وہ پوچھا کیونکہ یتیم معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے جو کبھی بھی اپنے لیے خداواز نہیں اٹھاتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یتیموں کا یا آرفنز کا کوئی مظاہرہ جو ہے وہ روڈز کے اوپر ہو رہا ہو یا کبھی وہ جلوز کی شکل میں باہر نکلے ہوں کہ ہمیں ہمارے رائٹس دیا جائیں وہ اس وجہ سے کہ شاید آرفنز کی بیک کے اوپر اللہ تعالی خود موجود اور قرآن پاک میں بائیس مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یتامہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور سورت قحف جو ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں اس میں ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بھی جو واقعہ پڑھا کہ وہ ایک بستی کے اندر گئے اور وہاں پر انہوں نے یتیموں دو یتیم بچوں کا جو خزانہ تھا جو دیوار گر گئی تھی اس کو تعمیر کر کے ایک بہت خوبصورت مثال پیش کی کہ یتیم کی ریسپونس بیلیٹی جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر تو اسی سوچ کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن اور وومن ونگ جو ہے وہ اس چپٹر کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم دو طریقے سے آرفنز کو ہم یتیم بچہ نہیں کہتے ہم اس کو باہمت بچہ کریں اور جو اس کی ماں ہے اس کو ہم باہمت ماں کے نام سے وہ پکارتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر آرفنز جو ہے نا وہ ایک تو ویسی خود با خود انفیریٹی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہوسلا فزائی جو ہے ان کی وہ کی جائے تو ہم دو طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں ایک فیملی سپورٹ پروگرام ہے جس میں ہم یتیم بچوں کو ان کے گھروں کے اندر کفالت کریں کیونکہ پاکستان میں چالیس لاکھ یتیم بچے جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سب کو آرفنیج کے اندر رکھا جائے اور دوسری ہمارے پاس جو شکل ہے وہ یہ کہ آغوش کے نام سے پورے پاکستان میں ہمارے اس وقت ادارے موجود ہیں اور اکیس ادارے موجود ہیں وہاں پہ آپ بورڈنگ سکول یعنی کہ ایڈوکیشن سے لے کے جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں تعلیم صحت پہننا اوڑنا کھانا پینا یہ تمام جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہے اور ان کی مدرس کے لیے بھی ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا آگے بڑھیں گے ٹرانسپیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج الخطمت فاؤنڈیشن کے طرف سے سمیہ سلمان صاحبہ موجود ہے سمیہ صاحبہ ایک تو رمضان کے حوالے سے سپیسپیکلی الخطمت نے ابھی تک کیا کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے رمضان میں تو ہم لوگوں کی ایک یہ مہم چلتی ہے کہ یہ راشن تقسیم کی کیونکہ اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی رمضان سے پہلے ہماری سب سے بڑی کوشش ہی ہوتی کہ گروسری جو ہے وہ گھر کے اندر ضرور لے آئے تاکہ سکون کے ساتھ پورا رمضان گزرے تو سوسائٹی کے اندر جو ہمارا پسا و طبقہ ہے یا مستحیق افراد ہیں خاص طور پر ہم ان لوگوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں جو سفید پوش لوگ تو ان تک راشن پہنچانا یہ ہمارا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے راشن کی ساری تقسیم جو ہے وہ ہم کر دیں تاکہ یہ لوگ آسودگی کے ساتھ جو ہے نا رمضان میں اپنے روزے جو ہے وہ رکھ سکیں تو دیورنگ رمضان بھی ہمارا یہ پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں میں تو اپیل کروں گی کہ ہماری سوسائٹی میں سے جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ راشن کی اس تقسیم کی اندر اپنا ضرور حصہ ڈالیں ہمارا ایک پیکی جو ہے وہ سیون تھاؤزن میں جو ہے وہ تیار ہوتا ہے جو ہم تیمڈی پیک بنا کر جو ہے وہ دیتے ہیں تو اپنے زکاة بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے صدقات بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت ہمیں مثال ملتی ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت ہوا کی معنی تیز ہو جاتی تھی تو اس میں جتنا بھی ہر شخص اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اور سوسائٹی میں جب اس طرح کے مسائل ہوں جو معاشی مسائل بھی ہوں اور مالی مسائل بھی ہوں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اداروں کے علاوہ پبلک کو بھی باہر نکل کر دیں وہ اپنا کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تو راشن کی تقسیم میں ضرور اپنا ہے